اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بنانا ان سٹرابری شیک کی ریسپی جسے بنانا ہے بہت آسان اور میں اس کو روز بنا کے پیتی ہوں کیونکہ یہ اتنا پسند ہے مجھے اور اتنا ہلتی بنتا ہے آپ اس کو بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں آج کل سٹرابری بہت آئیمی ہے تو آپ ان کو فریز کر کے لکھ لیں اور افتار میں آپ لوگ روزانہ یہ والا شیک بنایا ہے بچوں کو بنا کے دیں کیونکہ یہ اتنا جلدی بن جاتا اور نہ زیادہ اس کے اندر ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو دو گلاس شیک بنانے کی ریسپی دے نہیں ہوں تو سب سے پہلے میں نے دو بناناز لیا ہے جن کو ہم پیل آف کر لیں گے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ ساتھ سے آٹھ یا اس سے تھوڑی سی زیادہ میں نے سٹرابریز لینی ہے ساری نیلونگی میں ہم یہاں پہلے کہ ہوں پہلے میں نے سٹرابرئی نہ کریں اور جن آپ کریں جن پھنے میں نے فریزوں میں اس کیا تھے میں نے جن کو پانی کے اندر دو ٹی بلی سپون دیل گا لگا دانت کریں گے اس کو ایک منٹ کے لیے عس، آپ نے بنی gouvernement عبCK دیکھ سپون دل گا آپ اس کو فریز کرنے اور جب چاہیں آپ لوگ بنا کے شیک پی سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اب شیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے فروٹس جیسے کہ بنانا اور سٹرابریز اور میں نے ہاں پہ دو سکوپ آئس کریم کے لیے آپ ایک بھی رہ سکتا ہے اگر آپ کے پاس آئس کریم نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کریم فریش کریم یوز کرنا یہ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے سمسلی وہ یوز کریں تو میں نے ہاں پہ ونیلا فلیور لیا ہے آئس کرن کا آپ چاکلیٹ کے علاوہ سارے فلیور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے جو کہ فل فیٹ اور آپ اس کے اندر بلائی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں بلائی کو ایک گلاس دودھ لینے کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے شہد جو کہ سٹرابری شیک میں لازمی جو میری ممہ ایڈ کرتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ہی شیئر کروں گی کیا کہ اس کا فلیور سٹرابری کی ساتھ بہت زبردست آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ شہد نہیں ہے تو میں نے دو ٹیبلی سپون لیا ہے اس کے جگہ آپ لوگ کندینس میلک لیں کندینس میلک بھی نہیں ہے تو سمپلی چینی آئٹ کر لیں جو آپ کی گھر میں تو بس آپ نے جوسرکندہ سارے چیزیں آئٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ فروٹ کر دی آپ چاہیں تو سرپ اسٹرابریز کا بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو بنانا سکپ کر دیں لیکن دونوں کا کمبینیشن بہت زبردست آتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا شہد آئٹ کر دیں گے اس کے بعد جو چینی آئٹ کر دیں یا پھر آپ کندینس پلک آئٹ کر دیں تھوڑا سا میں نے آئس کیوب آئٹ کی اور ہم نے آئس کیم بھی آئٹ کر دی تھی تو سال چیزیں آئٹ کرنے کے بعد دودھ بھی آئٹ کر دیں چاہیں تو آئس کیوب سٹرابہ آئٹ کریں کیونکہ بھر ایک ہم نے آئس کیم آئٹ کیے آئٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی شریف سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرا لینا ہے تاکہ آئس کیم کا فلیور اچھی طرح سے آجائے اور جتنے بھی فروٹ چمر اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے تو بس اس کو جلدی سے بلینڈ کرنا آپ نے بہت شیمپل طریقے سے بنانا ہے اس کو ساری چیزیں آئٹ کر کے بلینڈ کر لینا ہے آپ کا جو شے کے بن کے تیار ہو جائے گا اتنا کریمی بنتا ہے اتنا مزی کا اس کا فلیور آتا ہے بنانا کے ساتھ تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو سرف کریں گے کسی بھی گلاس میں دو گلاس بن کے تیار ہوگا اتنی کانٹری ٹی میں بہت زیادہ ہیلتی شیک بن کے تیار ہوتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا اسٹرابیری کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کیا ہے چینل پر نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ